جی ناظرین آپ کو لارکانہ بیورو چیپ سید زہیر عباس شاہ نکوی کی خبر دیتے چلے گئے لارکانہ میں بتا خوری کے خلاف گلچن آجی خان فیستری کے رہنے والے پڑوسیوں نے جناب آگٹوک پر ٹائروں کو آگ لگا کر روڈ بلا کر کے احتجاجی مظاہرہ کیا اس موقع پر مظاہر نیاتوں میں فلیک آر لے کر اوچی آواز میں نارے بازی بھی کی متاثرین خادم حسین جانڈیو صدام حسین جتو یسگر کمبرز اللہ فکار علی راہ ولی خالد برو یا ذراباسی اور دیگر لوگوں نے میڈیا کو بتایا کہ ہم مول آل آباد کے عدود ائرپور روڈ کے علاقے گلچن آجی غنو خان فیستری کے رہائش ہیں پرسوخ بابو سرفاز کان جتو یا ہمارے پلاڈ اور مکانوں پر گر کانونی طور پر راتیاروں کا استعمال کر کے بہتتا وصول کر رہا ہے بھتا نہ دینے کی صورت میں ہم پر کئی بار اس نے جان لے وہ حملے بھی کروائے ہیں ایک بار حملے میں چونگی دار صدام جتو ی بھی گھائل ہو گیا تھا جس کا مقدمہ 39 سپٹمبر والے دن اللہ باتھانے پر درج کروایا تھا لیکن پولیزوں سے گرفتار نہیں کر رہی ہے انہوں نے آئی جی سنڈ ڈی آئی جی لارکانہ ایس ایس پی لارکانہ سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ بابو سرف آجہ تو اسے ہمیں جان کا خطرہ ہے سگرفتار کر کے ہمیں انقصاب دیا جائے